ایک مثال دوں گا اور کل جو مجھے تقریر کر دی ہے اس میں یہ بیسک میرا جو سمجھ میں آیا ہے مجھے اسلام کا معاشی نظام وہ سمجھ میں یہاں سے آیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ دین میں بسا عقاد دو چیزیں جو ایک دوسرے سے تکراتی ہیں متضاد ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا مقام ہے مثال کیا ہے کسی نے آپ کے ایک چھپڑ مارا آپ کے لئے دو راستے ہیں آپ بھی جوابی چھپڑ رسید کریں بدلہ لیں قصاص لیں یہ کیے کہ آپ اسے معاف کر دیں اس کی بھی تلقیم اس کی بھی تلقیم وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِلَ الْبَاقِ اے ہوش مندو بدلے میں زندگی ہے سورہ بقرہ میں آیا کیا نہیں آیا اگر تم معاف کر دیا کرو تم بخش دیا کرو تم درگزر کیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے یہاں ہو رہی ہے ترغیب عفو کی درگزر کی معافی کی اور وہاں قصاص کی اور بدلے کی بظاہر متضاد دولوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں اس دنیا کے نظام کے اعتبار سے قصاص لازم ذاتی اصلاح کے اعتبار سے عفو کے اندر زیادہ آپ کے لئے ترفو ہے آپ کسی سے انتقام لے سکتے اور معاف کر دیں آپ کو معلوم ہوگا خود کہ آپ کے اندر کتنی جلہ پیدا ہو گئی ہے آپ کا دل جو ہے کتنا منور ہو گیا ہے آپ کی روحانیت جو ہے اسے کتنا ترفو حاصل ہوا کہ آپ انتقام لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا یہ ہے انفرادی اعتبار سے لیکن اجتماعی نظم کے لئے قصاص ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا شریروں کی حوصلہ افضائی ہوگی آج آپ نے ایک کو معاف کیا کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا تھا اور اگر آج آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو کل سے اسے ہوش آ جائے گا کہ کسی اور کے ساتھ وہ حرکت نہیں کرے گا تو معلوم ہوا کہ متضاد چیزیں لیکن ہر ایک کا اپنی دگاہ پر ایک مقام ہے اسی کو سمجھئے مقام دعوت جو ہے تبلیغ اور دعوت اس میں صبر ہے بدلہ نہیں ہے انتقام نہیں ہے مارے کھاؤ صبر کرو گالیاں کھاؤ دعائیں دو لوگ پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو لوگ گالیاں دیں تم راتوں کو کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو لوگ تمہیں لہو لہان کر دیں اور فرشتہ بھی آگیا ہو کہ تمہیں اختیار ہے اے محمد آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا کہہ دو اللہ نے مجھے بھیجا ہے ملک الجبال عرض کر رہا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں ان دولوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے ماں بین یہ تائف کی بستی آباد ہے اور اس کے رہنے والے پسکر سرما بن جائیں لیکن نہیں وہاں بھی کیا فرمایا کہ نہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے کیا آجاب فرشتے سے آپ نے کیا فرمایا کیا آجاب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے یہ کیا ہے یہ ہے مقام دعوت سید ابو الحسن علی ندوی مدد ذلوہ علی میا جن کو آن طور پر کہتے ہیں ان کی کتاب جو چار پانچ جلتے پانچویں اس کی جل جو آئی تھی وہ انہوں نے خود مجھے حدیعتا پیش فرمائی دہلی میں داریخ دعوت و عظیمت اب یہ دعوت و عظیمت اور شئے ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اس کے تقاضے اور ہیں اور ایک ہے اقامت اور غلبے کی جدو جہود وہ تو اس طرح نہیں ہوگی اس کے لیے تو بدلے بھی لینے پڑے گے اس کے لیے تو آپ کا خون اندر ہی اندر کھولتا ہے اور اس کو ایک وقت کے لیے کہا جا رہا ہے رو کے رکھو ایک وقت آئے گا جبکہ تمہیں کہا جائے گا کہ اب بزن اب آؤ میدان میں اور وہ پورا چوش جو تم نے اپنے اندر جو تمہارا خون کھولتا رہا ہے جو تم نے اپنے اندر قوت جمع کی ہے اس کو لاؤ میدان کے ذرے بروے کار لاؤ ان دونوں چیزوں میں وہی نسبت ہے جو نسبت اس عفو اور قصاص میں ہے جس طریقے سے عفو جو ہے وہ انفرادی اصلاح کے لیے بہت مفید اجتماعی نظام کے لیے نہیں اجتماعی نظام کے لیے قصاص اسی طریقے سے وہ صبر اور گالیاں سن کر دعائیں دینا اور پتھراؤ کے جواب میں پھول جو ہے لوگوں کو پیش کرنا مقام دعوت پر تو ہے لیکن مقام اقامت پر جب آئے گا مرحلہ تو تلوار ہاتھ میں لے کر بیدان میں آنا ہوگا پھر گردنیں اڑانی ہوں گی میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ شاید سن کر لرس جائیں شاید آپ نے کبھی صیرت کا اس طور سے متعلہ نہ کیا ہو آپ ذرا غور کیجئے محمد الرسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم رافت رحمت شفقت محبت نرمی اس کی آخری انتہا ہے لیکن وہی محمد الرسول اللہ ہے جو پورے قبیلے کے جوان مردوں کو زباہ کروا رہے ہیں اپنے نگاہوں کے سامنے کروایا کی نہیں کروایا پورا قبیلہ بلو قریضہ کے ساتھ کیا ہوا کہ صرف جو ہیں ان کے بوہے اور عورتیں اور ان کے بچے چھوڑ دیے جائیں گے واقعی ان کے سارے جوان جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے یہ قتل کیسے ہوئے ایک پورے قبیلے کی جوان نفری کو قتل کر آیا کس نے محمد الرسول اللہ نے ان سے زیادہ کوئی شفیق ہوگا ان سے زیادہ کوئی رحیم ہوگا ان سے زیادہ کوئی معاف فرمانے والا ہوگا ان سے زیادہ کوئی درگزر کرنے والا ہوگا لیکن ایک وقت آتا ہے جبکہ یہ کام کرنا پڑتا ہے بات سمجھ رہے ہیں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رجم کا حکم دے رہے ہیں جس کے بارے میں ساتھ فرمانہ ہیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نجات کے لئے کافی ہو جائے لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے یہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے اللہ کے احکام کو توڑا ہے اب ان کے لئے آپ کے دل میں کوئی نرمی اور شفت پیدا نہ ہونے پائے جہاں تک اجرائے حد کا تعلق ہے پوری سختی کرتے ہوئے اپنے اوپر جھیلتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے تین مرتبہ ٹالہ ہے پہلے وہ عورت آئی ہے بیچاری کہ حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے مجھے پاک کر دی جائے آپ فرماتے ہیں پہلے تو اور کچھ سوالات کیے پھر یہ پوچھا کہ کہیں تمہیں حمل تو نہیں دے گیا تو ہم ختم کرتے ہیں کہ اس کو کس گناہ کے پاداش میں جاؤ وضع حمل کے بعد آنا واللہ کی بندی پھر آگئی ہے حضور دیکھئے میں فارغ ہو چکی ہوں اب مجھے پاک کر دی آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا جاؤ دودھ پلاو پھر آتی ہے جس کے بچے اس وقت جب کہ بچے کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا ہے روٹی کا کھاتا ہوا آیا ہے آپ سمجھئے کہ کم سے کم تین سال بیٹھ گئے اس میں اس اللہ کی بندی کا تصور کی جو جٹی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جذبات میں آ کر کہہ دیا ہے کہ مجھے رجم کر دیجئے ایک عورت کا اس فیصلے کے اوپر تین سال تک استقامت کا معاملہ آئی ہے ورنہ آدمی سوچے کہ ہو گئی ہماقت مجھ سے اس وقت خامخواہ میں نے جا کے کر لیا ابزان بچاؤ لیکن نہیں تین مرتبہ جب آئی ہے اب حضور نے بادل ناخواستہ کہنا چاہیے حکم دیا ان کو رجم کر دیا جائے رجم کی گئی لیکن جب ایک مسلمان کے زبان سے نکل گیا کہ کتنی بے حیاء عورت تھی تو حضور نے ڈاٹ دیا کہ نہیں اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو رہنے والے ہیں مدینے کے ان پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی لیکن رجم بہرحال ہوا یہ ہے اصل میں فرق سمجھئے گا دعوت و تبلیغ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوفیہ کی جو قائم کردہ روایات ہیں وہ روایات ہیں مقام دعوت کی ان کے اندر جو بھی تھا جو بھی ان کے ہمارے پاس حالات آتے ہیں ان میں مبالغے کا رنگ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بارال من حیث الجماعہ ان میں جو اصاف جماع ہوئے وہ در حقیقت مقام دعوت کے اعتبار سے جو اصاف ہونے چاہیے وہ بتمام و قبال موجود تھے مقام اقامت جو ہے اس پر وہ کھڑے نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ نظام کتنا بھی بگڑ گیا تھا لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی اور شریعت کا نفاظ موجود تھا شریعت کا نفاظ موجود ہے لہذا بغاوت نہیں ہوئی کوئی بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے جائے جہنم میں اگر وہ پیتا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا لیکن اگر وہ نافذ شریعت کو کر رہا ہے تو بغاوت کی اجازت نہیں ہے یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے تصوف کا اور خان کا ہی نظام یہ اس دوران میں وہ مدون ہوا پروان چڑھا اور اس کی صدیوں کی ایک تریڈیشنز وجود میں آ گئی لیکن آج ہمیں نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کی نفی کر دیں کوئی کام کیا ہی نہیں نہیں بہت بڑی خدمت ہے ان کی دین کی تبلیغ تو دور صحابہ کے بعد صرف انہوں نے کی ہے جو ہم جن کو علماء کہتے ہیں فقہاء کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں انہوں نے علم کی خدمت کی ہے دین کی تبلیغ نہیں کی ہے تبلیغ کی ہے انہوں نے جن صوفیاء نے جنہوں نے جا کر نہ معلوم کہا کہا ڈیرے لگائے ہیں این جبکہ راج پوتوں کا گر تھا طاقت کا وہاں جا کر عجمیر میں بیٹھ جا کر بیٹھ جانا شیخ مہد الدین عجمیری کا یہ اسی شخص کا کام ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کا وہ یقین بتمام و کبال پیدا ہو چکا ایک ایک شخص کے ہاتھ پر ایک ایک لاکھ افراد ایمان دا رہے ہیں تو در حقیقت ان کی نہ خدمات کی نفی ہوگی نہ یہ کہ اب اسی نظام کو ہمیشہ کے لئے آپ سمجھیں جب بھی دین کا کام کرنا ہو تو اسی نظام کے پیمانوں پر اور کرائیٹیریا اور اس کے جو بھی میارات ہیں اس پر ناپنے لگیں وہ نظام اس کام کا نہیں ہے اس کام کے لئے تو اقبال نے جو کہا صحیح کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری اب وہ نظام جو ہے وہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے اندر اس کی مناسبت رکھنے والا نہیں ہے اس کے لئے تو آنا پڑے گا میدان میں اب یہ پس منظر جو ہے یہ فرق و تفاوت اس کو سین میں رکھئے اب آیت پڑھئے والذین ایدہا سابہم البغی ہم ینتصرون اور وہ لوگ جب ان پر کوئی تعدی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں بتائیے الفاظ کا ذرا انداز دیکھئے تیکھا انداز جو یہاں رخ ہے کلام کا اس کو سمجھئے بجائے اس کے وہ معاف کر دیتے ہیں وہ تو بہت شفیق ہوتے ہیں وہ تو بہت رحمدل ہوتے ہیں اچھی باتیں تو یہ ہیں نا بظاہر وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے وہ کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ اف و درگزر کے سوا کوئی نہیں اف و درگزر کے علاوہ بھی یہ ایک معاملہ ہے جو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں جس میں حمیت نہیں وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا لہذا غصہ آنا چاہیے خون کھولنا چاہیے یہ دوسری بات ہے کہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے مرحلے کے اعتبار سے ابھی اگر ہاتھ رکے ہوئے ہیں تو ہاتھ روکے رکھو یہ نہیں کہ خون کھولے نہیں خون کھولے لیکن پارٹی ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے ہاتھ بنا ہوا ہے محمد کا حکم ہے ہاتھ بنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کا حکم تو قرآن میں بعد میں نازل ہوا ہے یہ نوٹ کیجئے گا میں نے جان بوجھ کر کہا ہے سورہ نساء میں وہ الفاظ آئے ہیں کفو اے دی اکم سورہ نساء تو مدنی ہے یہاں بارہ برس تک یہ حضور کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں تیک آل دی پرسیکیوشن لیکن نو ریٹیلیشن جو بھی تشدد آئے جھیلو سٹین فاس ڈٹے رہو لیکن جوابی کارروائی نہیں ہوگی یہ ہے وہ کہ خون کھولے لیکن قابو میں رکھو اتنا نہ کھولے کہ تم بے قابو ہو جاؤ اگر بے قابو ہو جاؤ گے تو پھر تو کوئی کام ہوگا نہیں خون کھولتا ہی نہیں تو تم بے غیرت ہو تم سے کوئی کام ہوگا ہی نہیں خون کھولے لیکن قابو میں رہے یہ جس طریقے سے وَالَّذِينَ اِذَا مَا غَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ آیا تھا اسی طرح آ رہا ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ 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 مِسْلُحَ اور جان لو قانون یہ ہے اب چونکہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے نظام دین نظام دین کی بات تو قانون کے لیول کی ہوگی شریعت کا قانون یہی ہے کہ برائی کی سزا برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ویسی ہی برائی اس میں دونوں باتیں آگئیں ایک تو یہ کہ بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے نمبر دو بدلے میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے اتنی ہی جتنی زیادتیں تم پر کی گئی اتنی زیادتیں تم کرنے کے روادار ہو اس سے زائد نہیں جزاؤ سید سید مِسْلُحَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہوگا دیکھئے پھر وہی بات آگئی انڈیویجوال لیول پر نفی نہیں کی گئی آپ انتقام پر قادر ہو اور پھر معاف کر دے تو آپ کے اپنے اندر ایک روحانی طرف پیدا ہو جائے گا ذاتی لیول پر عجر و ثواب آپ کا معین ہو جائے گا اگرچہ اقامت دین کی جدو جہود کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہی چیز نہ رہ جائے سب کے سب بھکشو نہ بن جائے سب کے سب جو ہے بودمت کے بھکشو کوئی انہیں مارے کچھ کرے انہیں تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں یہ قام دنیا میں کوئی نہیں ہو پائے گا معلوم ہو کہ یہ بدلہ بھی لیتے ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں ایک عجیب بیلنس اس کیفیت کے اندر درکار ہے تب ہی یہ بات صحیح روخ پر آگے بڑھ سکے گی فَمَنْ اَفَا وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا مَنْ اِنْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَهُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِیل تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے ملامت کا اس کو یہ کہنا کہ تم نے برا کام کیا یہ ہرگز جائز نہیں ٹھیک ہے ایک عالی سطح کی بات ہے کہ معاف کر دیں آپ ٹھیک ہے آپ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے اس کا عجل و ثواب آپ کو مل جائے گا اس کے لئے جو روحانی طرف ہوگا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا لیکن معاشرے میں یہ بات کہ اگر کسی نے بدلہ لیا ہے تو اسے آپ گھٹیا سمجھیں یہ در حقیقت دین کے دوسرے پہلو کی نفی ہو جائے گی آپ گھٹیا نہ سمجھئے بدلہ لینے والے کے لئے حق اس کا موجود ہے وَمَنِنْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِیلِ جو مظلوم اگر وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے تو اسے گھٹیا کام نہیں کہا جائے گا اسے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گھٹیا کام کیا ہے برا کام کیا ہے کوئی ملامت کا کوئی مضمت کا راستہ اس پر نہیں ہے